اچھا جی تو محنت پسند خیرت من کے بارے میں جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ مولانا محمد حسین ازاد نے اس کہانی میں تمثیل نگاری کے ذریعے ان باتوں کو بیان کیا ہے یعنی ان رویوں کو جن میں آپ حسد، لالچ، سینہ زوری اور اس طرح کی چیزیں جو کہ ہمارے رویوں میں آتی ہیں ان کو مجسم صورت میں دکھا کر یعنی کسی انسان کی صورت میں دکھا کر ان کے ذریعے سے ہمیں بات سمجھائی ہے تو اب محمد حسین ازاد نے ایک ملک جس کا نام ہے ملک فراغ اس کا ذکر کیا ہے کہ وہاں پر جو لوگ تھے وہ خوشحالی کی زندگی بسر کر رہے تھے اور تمام اشیاء ان کو فراہم تھی اور بہت اچھے طریقے سے رہ رہے تھے لیکن جیسے ان کی نیتیں خراب ہوئیں تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے ہم آگے دیکھتے ہیں اس بدنیتی کی سزا یہ ہوئی کہ احتیاج اور افلاز نے بزرگانہ لباس پہنا احتیاج ضرورت افلاز غربت یعنی اس بدنیتی جو بدنیتی انہوں نے کی اس کے بعد کیا ہوا کہ ضرورت مندی نے بزرگانہ لباس پہنا اور ایک پیرزادے بن کر آئے حضرت انسان کے تمہ خام کے خمیر تھے خسروع آرام کی عقیدت چھوڑ کر ان کی طرف رجوع ہوئے تو اب جو انسان تھے حضرت انسان مراد انسان ہے انسان جو کہ تمہ کہتے ہیں لالچ کو جن کے اندر خمیر میں یعنی جن کے اندر لالچ بریوی تھی انہوں نے کیا کیا کہ اپنے بادشاہ جس کا نام خسروع آرام تھا اس کی عقیدت کو چھوڑا اور ان کی طرف انہوں نے رجوع کیا یعنی ان کی پیروی کرنا شروع کی چنانچہ سب ان کے مرید اور موتقید ہو گئے موتقید پیروکار یعنی پیروی کرنے والے اور ہر شخص اپنے تہیں اپنے تہیں یعنی اپنے آپ کو حاجت من یعنی ضرورت من ظاہر کر کے فخر کرنے لگا یعنی ایک وقت تو وہ تھا جب ان کے پاس سب کچھ تھا اور ایک وقت وہ آیا جب انہوں نے اپنے آپ کو ضرورت من سمجھنا شروع کر دیا اور یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ ہر چیز جو ہے اس پر انہی کا حق ہے انہی کو ملنے چاہیے مقام افسوس یہ ہے کہ اس بدنیت نحس قدم نحس قدم منحوس قدم والے کے آنے کے آنے سے ملک فراہ کا رنگ بلکل بدل گیا یعنی انواع اقسام انواع اقسام یعنی کئی طرح کی طرح طرح کی حاجتوں نے لوگوں کو آن گھیرا آن گھیرا مطلب آ پکڑا سال میں چار موسم ہو گئے زمین بنجر ہو گئی میوے کم ہونے لگے ساگ پات اور موٹی قسم کی نباتات پر گزران ٹھہری گزران ٹھہری گزر بسر ہونے لگا یعنی اب آپ دیکھئے کہ بدنیتی کی سزاؤں نے کیا ملی خضاں کے موسم میں کچھ برے بھلے اناج بھی پیدا ہونے لگے لیکن جاڑے نے تو بلکل لاچار کر دیا کبھی کبھی جاڑے نے سردی نے کبھی کبھی کہت سالی کا ٹڈی دل چڑھ آتا کہت سالی کہت سالی خوشک سالی کو کہتے ہیں جب اناج اور تمام چیزیں جو ہیں وہ ان کا فقدان ہو جاتا ہے اور ہر طرف ان کی کمی ہو جاتی ہے تو کہت سالی کا ٹڈی دل ٹڈی دل ایک اس کیڑے کو کہتے ہیں جو کہ فصل کو کھا جاتا ہے وہ بہت آداد میں آتے ہیں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ پاکستان کو بھی پچھلے دنوں اس کا سامنا کرنا پڑا ہے تو ایسا بھی ہونے لگا کہ چار موسموں کی وجہ سے وہ چیزوں کی تعداد اتنی نہ رہی یعنی کسرت سے نہیں رہی اسی لشکر میں اسی لشکر میں وبا اور امراض گول کے گول بیماریاں اپنے ساتھ لے آتے اور تمام ملک میں پھیل جاتے غرض عالم میں ایسا تحل کا پڑا کہ اگر ملک فراغ کے انتظام میں نئی اصلاح نہ کی جاتی تو یک کلم برباد ہو جاتا یک کلم یعنی سارا سر سارا کا سارا تباہ ہو جاتا سب دکھ تو سہ سکتے تھے مگر قہد کی مصیبت غزب تھی چونکہ یہ ساری نحوستیں احتیاج اور افلاس کی نحوست سے نصیب ہوئی تھی اس لیے سب اپنے کیے پر پچتائے عالم کا رنگ بے رنگ دیکھ کر تدبیر اور مشورہ دو تجربہ کار دنیا سے کنارکش ہو گئے تھے اب دیکھیں جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ محمد حسین آزاد نے تمثیل کاری کے ذریعے سے سمجھایا ہے تو اب یہاں پر دیکھئے کہ مشورہ اور تدبیر دونوں انسان تو نہیں ہیں لیکن انہوں نے ان کو اس طرح بیان کیا ہے جیسے وہ انسان ہیں کہ کنارکش ہو گئے تھے یعنی ظاہر سے بات ہے وہ کسی سے مشورہ لوگ آپس میں نہیں کرتے تھے کوئی تدبیر نہیں نکالتے تھے تو یہ چیزیں ان سے دور ہو گئی تھیں ایک سیب کے درخت کے ایک سیب کے درخت میں جھولا ڈالے الگ باغ میں جھولا جھولا کرتے تھے البتہ جو صاحبِ ضرورت ان کے پاس جاتا اسے صلاحِ مناسب بتا دیا کرتے تھے یہ سب مل کر ان کے پاس گئے کہ براہِ خدا کہ براہِ خدا یعنی خدا کے لیے کوئی ایسی راہ نکالی ہے جس سے احتیاج احتیاج و افلاس کی بلا سے بندگانے خدا کو نجات ہو وہ بہت خفا ہوئے اور کہا کہ اپنے کیے کا علاج نہیں پسروِ آرام ایک فرشتہ سیرت بادشاہ تھا تم نے اس کا حق ادا نہ کیا اور اس آفت کو اپنے ہاتھوں سر لیا یہ افلاس ایسی بری بلا ہے کہ انسان کو بے کس اور بے بس کر دیتی ہے مانگے تانگے کے مانگے تانگے کے سوا خود اس کا کچھ پیشہ نہیں مانگے تانگے کے یعنی مانگنے کے سوا اس کا کچھ پیشہ نہیں ہے یعنی اگر آپ ضرورت مند محسوس کرتے ہیں آپ کو تو ظاہر ہے آپ کے پاس مانگنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا لیکن اگر آپ میں شکر بزاری کی کیفیت ہو کہ آپ کے پاس زتنا ہے وہی آپ کے لئے کافی ہے تو پھر آپ کو مانگنا نہیں پڑتا دیکھو دیکھو اسی نے ملک فراہ کو کیسا تباہ کر دیا ہے کہ دنوں کے باغ ہرے بھرے ویران ہوتے جاتے ہیں اب اس کے نکلنے کی کوئی صورت سمجھ نہیں آتی مگر یہ مگر یہ کہ ہم نے سنا ہے کہ احتیاج اور افلاس کا ایک بیٹا بھی ہے جس کا نام محنت پسند خرد مند ہے اس کا رنگ رنگ کچھ اور ہے کیونکہ اس نے امید کا دودھ پیا ہے امید کا دودھ پیا ہے اور ہنرمندی نے اسے پالا ہے امید کا دودھ پیا ہے یعنی امید دلاتا ہے اور ہنرمند ہنرمند یعنی کوئی فن رکھتا ہے ہنرمندی یعنی سلیکہ شاری کہ سکتے ہیں کمال کا شاگرد ہے گو سکے تو جا کر اس کی خدمت کرو اگرچہ اسی کا فرزند ہے لیکن لیکن اول تو سلطنت کا دوسرے ماں کے دودھ کا زور اس کے بازوں میں ہے استاد کی پھرتی اور چالا کی طبیعت میں ہے اب یہ محنت پسند خیردمند کی نشانیاں بتا رہے ہیں اس کی صفات بتا رہے ہیں اس کی خصوصیت بتا رہا ہے کہ اس کے پاس آپ جائیں اور وہ ایسا ہے شاید کچھ کر گزرے وہ تدبیر اور مشورے کا سب نے شکریہ ادا کیا اور سیدھے محنت پسند خیردمند کے سراغ پر آئے دامنی کو میں یعنی پہاڑ کے دامن میں دیکھا کہ ایک نوجوان کبھی ہے کل کبھی ہے کل مضبوط جسم والا کھڑا ہے چہرہ اس کا ہوا سے جھریائیا ہوا دھوپ سے تمتمایا ہوا دھوپ سے تمتمایا ہوا یعنی پسینے کی وجہ سے چمکتا ہوا جیسے کہ پسینے کے کترے یا پانی کے کترے آپ کہہ سکتے ہیں تو دھوپ کی حددت کی وجہ سے جو باپ کے موں کے اوپر دھوپ پڑتی ہے تو اس چمک کو تمتما ہٹ کہتے ہیں مشکت کی ریاضت سے بدن انٹھا ہوا انٹھا ہوا یعنی قصہ ہوا پسلیاں ابری ہوئیں ایک ہاتھ میں کچھ کھیتی کا سامان ایک ہاتھ میں ماماری کے اوزار ماماری یعنی اماراق کو تعمیر کرنے کے لیے جو اوزار چاہیے ہوتے ہیں وہ بھی اس کے ہاتھ میں تھے تھے لیے وہ ہامپ رہا ہے ہامپ رہا ہے یعنی کامپ رہا ہے اور ایسا معلوم ہوا کہ ابھی ایک برج کی امارت کی بنیاد ڈالی ہے یعنی ایسا لگتا تھا کہ ابھی ایک بڑے کام سے آیا ہے ایک بہت بڑا کام سر انجام دے کر وہ اب آیا سب نے چھک کر سلام کیا اور اپنی ساری داستان اپنی مسئیبت ساری داستان اپنی مسئیبت کی سنائی وہ انہیں دیکھتے ہی ہنسا اور ایک کہہ کہہ مار کر پکارا کہ آؤ انسانوں نادانوں آرام کے بندوں عیش کے پابندوں آؤ آؤ آج سے تم ہمارے سبورد ہوئے اب تمہاری خوشی کی امید اور بچاؤ کی راہ اگر ہے تو ہمارے ہاتھ ہے اس روے آرام ایک کمزور کامچور بے حمد کم حوصلہ بھولا بھولا سب کے مونگا نوالا تھا سب کے مونگا نوالا ہونا یعنی سب کی باتوں میں آ جانا جو کہے وہ اس کے بس میں ہونا سب کے مونگا نوالا ہونا یعنی سب کے لئے راس ہونا نہ تمہیں سنبھال سکا نہ مصیبت سے نکال سکا بیماری اور کہت ساری کا ایک ریلہ بھی نہ ٹال سکا پہلے ہی حملے میں تمہیں چھوڑ دیا اور ایسا بھاگا کہ پھر مڑ کر نہ دیکھا سلطنت کو ہاتھ سے کھویا اور تم کو منجدھار میں ڈبویا منجدھار میں یعنی بیچ میں درمیان میں آج سے تم ہماری خدمت میں حاضر رہو ہماری آواز پر آیا کرو ہم تمہیں ایسی ایسی تطبیریں سکھائیں گے کہ جس سے یہ شوریت زمین کی شوریت کی شوریت بنجر پن یعنی یہ زمین کا جو بنجر ہونا ہے یہ دور ہو جائے گا ہوا کی شدت اعتدال پائے گی گرمی سے سردی کی خوراک نکل آئے گی ہم تمہارے لئے پانی سے مچھلیاں ہوا سے پرندے جنگل سے چلندے نکالیں گے زمین کا پیٹ چاک کر ڈالیں گے اور پہاڑوں کی انتڑیاں تک نکال لیں گے ایسے ایسے دھات اور جواہرات دیں گے کہ تمہارے خزانوں کے لئے دولت اور ہاتھوں میں طاقت ہو اور بدن کی حفاظت ہو زبردست حیوانوں کے شکار کرو گے اب وہ ان کو تمام باتیں بتا رہا ہے محنت کی جو انہوں نے کرنی ہے آہندہ اور اپنے لئے وہ تمام چیزیں حاصل کرنی ہیں جو کہ وہ کھو چکے ہیں اور ان کے آزاروں سے محفوظ رہو گے جنگل کے جنگل کٹ ڈالو گے پہاڑ کے پہاڑ اکھار دو گے تم دیکھنا میں زمانے کو بابستہ تدبیر اور تمام عالم کو اپنے ڈھپ پر تسخیر کر لوں گا اپنے ڈھپ پر اپنے طریقے سے تسخیر کرنا فتح کرنا تو کہہ رہے ہیں کہ وہ میں ایسی تدبیر نکالوں گا کہ پوری دنیا کو تمہارے سامنے فتح کر لوں گا غرض یہ کہ ان باتوں سے ان باتوں نے سب کے دلوں کو لبھا لیا لبھا لیا یعنی سب کے دل میں یہ باتیں گھر کر دیں سب کو اچھی لگیں وہ بھی سمجھے کہ محنت پسند خلدمند بنی آدم کا فیرقواہ ہمارا ولی دوست ہے ہاتھ جھوڑ جھوڑ کر اس کے پاؤں پر گرے حمد اور تحمل اس کے پہلوں میں کھڑے تھے اسی وقت انہیں جماعت مذہور پر افسر کر دیا افسر کرنا یعنی ان کو انتظامات ان کے سپورٹ کرنا جماعت مذکور یعنی جو جماعت ہیں مذکور یعنی جو سامنے جو لوگ تھے ان پر انہیں افسر کیا کسیز کو حمد اور تحمل یعنی حمد اور تحمل اگر آپ کے ساتھ ہوں تو آپ سب کچھ پاس سکتے ہیں الگرز حمد اور تحمل ان سب کو جنگلوں اور پہاڑوں میں لے گئے کانوں کا کھودنا اتار چڑھاؤ ہموار کرنا طلابوں سے پانی سینچنا دریاؤں کی دھاروں کا رخ پھیرنا سب سکھایا لوگوں کے دلوں پر اس بات کا ایسا اثر ہوا تھا کہ سب دفتن کمرے بان آنکھیں بند کر دیمک کی طرح روح زمین کو لپڑ گئے روح زمین یعنی زمین کو دیمک کی طرح دیمک وہ کیڑا ہے جو سب کچھ چاٹ جاتا ہے جہاں پر بھی لگ جائے عالم سورت چند روز میں رنگ نکال لائیا مگر نے ڈھنگ سے یعنی ساری زمین ساری زمین شہر کسپوں اور گاؤں سے بھر گئی کھیت اناچ سے اور باغ میووں سے مالا مال ہو گئے شہروں میں بازار لگ گئے امارتیں آسمانوں سے باتیں کرنے لگیں گھر آباد ہو گئے جدھر دیکھو ڈالیوں اور گلزاریوں میں میوے دھرے دستر خان گھروں میں سجے زخیرے زخیرے غلوں سے بھرے کیا گھر کیا باہر اس کے سوا کچھ نظر ہی نہ آتا تھا غلز محنت پسند خیردمند اس فرماوردار رائیت رائیت ریایہ کو کہتے ہیں یعنی عوام کی بدولت یہ کامیابیاں اور فتوحاتیں نمائیہ حاصل کر کے سلطانے محنت پسند خیردمند کا لقب حاصل کیا اور جا بجا ملک اور شہر قائم کر کے اپنی سلطانت جمعی تو نرنگے خیال سے بچو یہ کہانی لی گئی ہے اور جیسا کہ پہلے بھی ہم نے بات کی کہ محنت پسند خیردمند کے ذریعے مولانا محمد حسین آزاد نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ محنت کر کے اور خود اپنے ہاتھ سے محنت کر کے جیسا کہ پیچھے بھی ہم نے پڑھا کہ تمام لوگ دیمک کی طرح زمین سے لپٹ گئے تو اگر آپ محنت کرنے کا ارادہ کر لیں تو کوئی بھی چیز آپ کے آگے حائل نہیں ہو سکتی آپ کے قدم چومتی چلی جاتی ہیں اور آپ کو کسی بھی قسم کی ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تو اب جب ملک فراغ میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا یعنی ان کا سب کچھ برباد ہو گیا موسموں کی شدت اختیار کر لی ان کے پاس فصلیں ختم ہو گئیں وہ چیزیں جو ان کو پہلے از خود فراہم تھی ان کی اپنی وجہ سے جب وہ ان سے چھن گئیں تو پھر اس کے بعد انہوں نے ان کو ان تمام اشیاء کو محنت کے بل پر حاصل کیا تو محنت کے بل پر ہی انسان سب کچھ حاصل کر سکتا ہے اور ہم یہ تو جانتے ہیں کہ محنت میں ہی عظمت ہے انسان حرکت میں برکت جیسے کہا جاتا ہے اگر حرکت نہیں کریں گے تو کچھ پا نہیں سکیں گے تو یہی ہے کہ جو محنت پسند خیرد مند تھا انہوں نے ان کو انہیں یہ بات سکھائی کہ آپ محنت کریں گے تب ہی کچھ پاس سکیں گے اور انڈ پر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شہر کے شہر آباد ہوئے اور بستیاں آباد ہوئیں اور سب لوگ محنت پسند خیرد مند کے شکر بزار ہوئے